نمشکار ابھی شیخ تیواری میرے ساتھ ایک بار پھر سے ہیں ہماری دوسری ہی ملاقات ہے اور دوسری ملاقات میں آج بات پہنچ گئی ہے ابھی شیخ کے علاقے بیہار پر ابھی شیخ بیہار میں بہت کچھ ہو رہا ہے بھائی اور جو دوستی ہوئی تھی دوہزار چوبیس اور پچیس کے لیے سیٹلمنٹ پیجسوی اور نتیش کمار کے بیچ میں چل رہا تھا سننے میں آیا ہے کچھ معاملہ بگڑ گیا ہے جب آپ بتائیے بستار سے کہ کیا چل رہا ہے بگڑ تو ہرش سر بہت بگڑ گیا ہے لیکن اس سے پہلے ہرش کی بات کے سبھی درسکو کو انفیکٹ آپ کے تینوں چینل کے سبھی درسکو کو میرا بہت بہت پرنام ابھی شیخ تیواری شو کے بھی سبھی درسکو کو پرنام میں سر سیدھے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کچھ سیکنڈ کا کلپ ہے لیکن اس کو دیکھنا بہت آوشک ہے یہ این آئی کا کلپ ہے تو اس کو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں اس میں سدھاکر سنگھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تجسوی یاد ہو اس لئے میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو دکھا دیا جائے ویڈیو اور آپ کے دوسرے پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح کا بیان بازی اگر کرتے ہیں تو وہ بی جی پی کے نیتیوں کو سمرتھن دیتے ہیں اور یہ کبھی بھی برداشت ہم لوگ نہیں کریں گے یہ مہاگر بندھن کی نیتیت کے بارے میں اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے اور ہم لوگوں کا جو کھلا دیویشن بھی ہوا تھا وہاں صاف طور پر مہاگر بندھن پر یا مہاگر بندھن کے نیتے کو لے کر کے کوئی بھی اگر پاتھ ہوگی تو اس پہ راست دھیکش اور میں ایک وضرکت کیا گیا ہے کہ اس پہ بیان اگر کوئی دے گا تو ہم لوگ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو صاف طور پر وہ بی جی پی کو سمرتھن دے گا آپ اتنے دنوں سے سر پترکاریتہ کر رہے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ تجسوی یادوں کا کانفیڈنس اتنا ہلا ہوا ہو بلکل بلکل اس میں تو جبان لڑکھڑا رہی ہے ان کی تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب دیکھیں کیا ہے یہ سدھاکر سنگھ جی جو ہیں وہ RJD میں کیوں بڑے ہو گئے ہیں بڑے نیتہ ہیں دراصل ان کے فادر کا نام ہے جکتا ننسی اور جب لالو یادوں جیل میں تھے اس کے بعد جب RJD بکھری بکھری سی تھی تو تجسوی کو سنبھالنے والے نیتہ وہی ہے ان کا قد اتنا بڑا ہے کہ ایک بار بیہار RJD کے ابھی recently ادھیاکش بھی رہے تھے تو جکتا ننسنگھ کے پتر ہیں سدھاکر سنگھ یہ منتری بنائے گئے تھے RJD کے کوٹے سے ابھی یہ ہے تو کچھ مہینے پہلے کی بات لیکن انہوں نے ادھر ریپیٹ کیا تین چار دن پہلے ایک ریلی میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں منتری نہیں ہوں چوروں کے سردار ہیں نتیش کمار اور میں اس کا صرف ایک منتری ہوں یہ کوئی منترال ہے یا آپ کی بھلائی کے لیے نہیں اب منچ سے اتنی بڑی بات کوئی کہہ دے مہا گھٹ بندن کو سہج ہونا ہی تھا recently نتیش کمار کے تجسوی یادوں کے بگل میں بیٹھ کر کے چل رہی تھی بات وہاں میں ایک ریپورٹر نے پوچھ لیا کہ سدھاکر سنگھ جی اس بیان کا آپ کو افسوس ہے انہوں نے مالا نہیں نتیش کمار جی کرپشن کے جن داتا ہے کئی منتری ان کے کرپشن پہ پھلتے پھولتے اور منتری کا کوٹا فکس ہے اس طرح کے بیان وہ لگا تار میڈیا میں دے رہے ہیں اور نتیش کمار کو نتیش کمار کے اوپر کچھ بھی الزام لگے وہ سیکولر یا مسلم تسٹی کرن پھلانا ڈیم کرنا لیکن آج تک نتیش کمار کی ایمیچ پہ ہر سر کسی نے یہ داگ نہیں لگا تھا کہ وہ ایک کرپ نیتا ہے یا جیسے بنگال میں کٹ منی کی بات ہوتی ہے اس پرکار سے بندھا ہوا ٹھے کا اس پرکار کی باتیں کسی نے نہیں کی تھی جو سدھاکر سنگھ کرنا ہے ایک تکلیف یہ ہے ریسنٹلی دوسری تکلیف آر جی ڈی کو یہ تکلیف کیوں ہے یہ تو نتیش کمار کو سدھاکر سنگھ سے تکلیف ہے دراصل آر جی ڈی جکتانند سنگھ ہو سدھاکر سنگھ ہو یا آر جی ڈی کے کئی بڑے لیڈر ان کو یہ لگتا تھا کہ جو ڈیل ہے وہ ڈیل یہ ہے کہ دوہزار چوبیس کی لڑائی میں نتیش کمار کو ہم پی ایم کنڈیٹ بنائیں گے آر جی ڈی کا سپورٹ رہے گا اور یہ چیف منسٹر کا پوشت تیاغ دیں گے اور اس کے بعد یہ دیش بھر میں بھرمن کریں گے اور چیف منسٹر بنیں گے تیجسویہ دو یہ آل موسٹ ڈیل تھی تو ابھی دو ہفتے پہلے نتیش کمار نے کہا کہ دوہزار پچیس میں مہا گھٹ بندن کے نیتا تیجسویہ دو گے یعنی دوہزار چوبیس میں تم لوگ یہ بھول جاؤ کہ میں کرسی چھوڑ رہا ہوں اس کے بعد لوگوں نے قیاس لگایا کہ شاید ویلے ہوگا کیا بات ہوگی جب ویلے کی بات آئی یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ ویلے ہونے جا رہا ہے اور بات یہ ہوئی تھی کہ دوہزار چوبیس سے پہلے ہی تیجسویہ کو بنا دیا جائے گا بلکل بلکل اب جب ویلے کی بات آئی تو جدیو کے نیتا بھڑک گئے بولے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنے دنوں تک پارٹی کو سیچا اب نتیش کمار کا ٹائم پورا ہو گیا تو جدیو کے باقی نیتاؤں کو آنات کر دیں گے ایسے میں اپیندر کشوہا نے کہا کہ ویلے ہونا تو بہت گلت ہو جائے گا اب اپیندر کشوہا کی ناراضگی کے ساتھ جدیو میں کئی لمبی لسٹ ہے جو اس بات سے ہی ناراض ہے کہ اتنا توجہت ہے جسوی یادوں کو کیوں دیا جا رہا ہے ایک اور گھٹنا کے طرف آپ کے درشکوں کا دھیان دلاتا ہوں ابھی چھے دن پہلے بیہار اس سی کے پیپر لیگ کو لے کر کے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے ہاتھوں میں گلاب کا پھول تھا آپ دیکھ سکتے ہیں سر کتنی سردی ہے تو لاتھی چارج ہوئی مکھے منتری کی ستھی دیکھئے پترکار نے ان سے پوچھ لیا کہ لاتھی چارج کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو نتیش کمار کا ٹپیکل ٹون ہے اس کو میں میمک اچھے سے کرتا ہوں تو میں مونتوں آپ کے درشکوں کیا گیا نتیش کمار کچھ اس پرکار سے کہتے ہیں کہاں لاتھی چارج ہوا ہے ہم کو تو پتا نہیں ہے آپ کو کہاں لگا کہ لاتھی چارج ہوا ہے پھر اپنے آس پاس جو پولیس ویبھاگ کی ادھیکاری تو انہوں نے کہا ہوا ہے سر یعنی مکھے منتری کلولیس ہے کہ لاتھی چارج پٹنا میں ہوا ہے اب یہ کیوں ہے یہ اس لیے کہ تجسوی یادو کی باتوں کو ابھی سے ہی بیہار کے پتا ادھیکاری ماننے لگے مجھے لگتا ہے پولیس فورس وغیرہ یہ لوگ بھی کیا ماننے لگے یہی سی ایم بنے گا ابھیتاری بھی جھگ گئے ہیں پہلے سے بلکل بلکل دنڈوات ہیں اور یہ جدیو کے نتاؤں کو اسحاج کر رہے کیونکہ بی جے پی کے ساتھ جب یہ گٹ بندن میں تھے تو ان کی توتی بولتی تھی ایک فون کال جاتا تھا تو جدیو کے نتاؤں کی بات سنی جاتی تھی اور بی جے پی جو ہے وہ اسحاج تھی نتیش کے آگے یہاں نتیش کمار اسحاج نظر آ رہے اور ان کا پورا گٹ بندن ستے تو یہ ہے کہ اب بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کس کے اوپر بلیم کر کے گٹ بندن توڑا جائے لیکن سمسیہ پیچ فسی ہے بی جے پی کے وجہ سے پہلی بار پچھلے پدرہ بیس سالوں میں جب سے میں بیہار کو بہت اچھے سے ہر سر سمجھ رہا ہوں اور فولو کر رہا ہوں بیہار میں بی جے پی نے یہ من بڑھا لیا ہے کہ بینا نتیش کے چلے گا چاہے کچھ ہو جائے اس کو اب واپس نہیں لینا ہے اگر یہ والی سیچویشن نہیں ہوتی ایک بار پانچ چھے دن پہلے نتیش کمار اسارو اسارو میں بیہار کے بی جے پی کو گوگلی ڈال چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بیہار بی جے پی کی درگتی ہی نہیں ہوتی اگر سوسیل موڈی مکھے منتری ہوتے اور میرے ساتھ ٹیوننگ اچھی ان کیونتی ہے پھر ہم لوگ تو ساتھ میں بہت کام کیے ہیں بہت بکاس کا کام کیے ہیں ابھی بھی آگے کر سکتے ہیں لیکن یہ گوگلی جو ہے بی جے پی نے لیو کر لی اور بکٹ کے پیچھے جانے دیا ہے کیپر کے پاس اب ایک اور آپ کے درشک کو کوئی ایک نئی چیز بتا رہا ہوں جو development ہے اس کے بارے پہلے بتا دوں تاکہ آپ کے درشک انتازہ لگا لیں بیہار میں چل کیا رہا ہے جدیو کے نمبر ٹو یہ تو RJD والے کی بات ہو جدیو کے نمبر ٹو اپیندر کسوہا نے تین جنوری کو ساویتری بائی پھولے دیوست منیا آپ کے درشکوں کو بتا دوں کی اپیندر کسوہا وہی نیتا ہے جو بھارتیے جتہ پارٹی NDA کے کوٹے سے دوہزار چودہ میں جب جیتے تھے تو منتری بنائے گئے منتری بنے تھے اب بیچارے کچھ نہیں ہیں اور جدیو اور ان کو یہ بھی ڈرست آ رہا ہے کہ اگر ویلے ہوا تو میرا تو پورا راجنیتی کیریئر ختم ہو جائے گا تو واپس یوٹر مارنے کی اوشکتہ ہے اسی لیے یہ جب ساویتری بائی پھولے کا انہوں نے ورشگاٹ منانے کا سوچا تو RLSP جو دوہزار چودہ کی کور ٹیم تھی جو NDA اور BJP کی سمرتھکوں کی ٹیم تھی ان کو تو بلائے گیا لیکن جدیو اور RJD کے نیتاؤں کو نہیں بلائے گے سیاسی گلیوں میں لوگ چٹکارے لے کے پوچھنے لگے کیا ہوں پندر کس وہاں جائیں گے تو چار تاریخ کو انہوں نے سسیل بودھی کو ہیپی برڈے بول دیا لیکن پانچ تاریخ کو چونکہ ابھی تو اوفیشیلی ہیں جدیو میں اور پڑے پد پہ ہیں تو منانے کی بھی بات چل رہی ہے لیکن ان سے جب پترکاروں نے پوچھا بلائے سب بکواس ہے جو کی نیتاؤں کا ٹرنڈ ہوتا ہے بدلنے سے پہلے بھی ان سے پوچھتے رہی ہے آخری دن تک یہ ایک پیٹ ڈائیلوگ ہوتا ہے کہ یہ بکواس ہے اور دوسرا یہ کہہ دینا کہ میرے بیان کو توڑ مرود کے پیش کیا گیا ایکزیکلی ایکزیکلی تو یہ پیٹ ڈائیلوگ اپیندر کچھ وہاں چلنا ہے لیکن نیتا نیتیا نندرائے چونکہ ان کے ساتھ کئی بار انٹرویو اور ملنا جلنا ہے ان کا گھر اتنا بڑا ہے کہ وہ بیہار کہ سب ہی ویدھائی کو کوئی ایک ساتھ بلا کے میٹنگ کر سکتے ہیں اور ایسے نیتیا نندرائے کی وجہ سے تو نیتیش کمار سب سے زیادہ ایسے ہے جی ہوئے تھے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ چرچہ یہ چلی تھی کہ بھوپیندر یاد یہ سب مل کے نیتیا نندرائے کو سی ایم بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ایم ایل اے جاتے ہیں تو ہمارا ایم ایل اے وہ بننا چاہیے سی ایم بلکل بلکل تو اب نیتیا نندرائے کے ہاتھ میں کمان ہے دو دن پہلے سر یہ جب ہم ویڈیو ابھی آ رہے ہیں تو اس سے پہلے میں چراغ پاسوان کے آفیس میں تھا ایک بڑا سکس ان کے کمرے میں تھا ابھی کو کون تھا وہ میں بتاؤں گا وہ بھی جہانہ باد سے ایم پی رہ چکا ہے اور آر ایل ایس پی کا کوڑ ٹیم ممبر تھا اس وقت وہ چراغ پاسوان لوجپا میں جا چکا ہے جو کی میرے پاس کنفرم نیوز ہے ابھی کہ دو ہزار چوبیس کے لوگصبح چناؤں میں جہانہ باد لوگصبح سے عرون کمار لڑیں گے بھومیہار کے بڑے نیتا ہے بھومیہار کے ساڑھے تین لاکھ جہانہ باد میں ووٹ ہے یہ وہ سیٹ ہے جو بی جے پی کو ہمیسا ٹینشن دیتی رہی اگر عرون کمار نہیں لڑتے تو بی جے پی کیلئے جیتنا مشکل ہے لیکن اگر عرون کمار وہاں سے لڑتے ہیں تو اس کا مطلب بی جے پی کی جیت بھی سنیش جیت چراغ پارٹی سے لڑیں گے ہاں بلکل اب تو مرے پاس تا کئی بار میرے چینل پہ آ بھی چکی ہیں سور بی ٹھا تو وہ میں دیکھ رہا تھا یہ سارے ڈیولپمنٹ چل رہے ہیں اس کا مطلب سر اگر ہم اس کو بڑے لارج سکیل پہ دیکھیں تو بی جے پی کی پلاننگ ہے کہ نتیانند رائے کے تھو پہلے رل ایس پی کے اپندر کشوہا کو لے کے آؤ اور رسی پی سنگھ جو پورو جدیو ادھیاکس تھے ان کو نکالا گیا للن سنگھ کے چلتے اور بہت ساری حالانکہ وہ بڑی با وجہ راج سب سیٹ کو لے کافی ہنگاما رہا تھا بڑا وہ اس کا بڑا کاران یہ ہے نا سر کہ وہ بھی قرمی نیتا اچھا وہ پڑھے لکھے آئیے سے اور ان کا hold جس حساب سے بڑھ رہا تھا اپنے ہی سماج میں نیتیز کمار اس سے اسحج ہو گئے تھے بس نیتیز کمار ایس ایس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں کوئی بھی تھوڑا سا بولنا شروع کر دے کوئی بیان باجی کر دے تو سب سے زیادہ انسیکیور یہی جب سمتہ پارٹی 1994 میں بنی تھی آپ تو اتنے دن اسے پتر کائی تک جارج فرنانڈیس کے کندھو پہ چڑھ کیسے تیاغی کو اتنے سمجھ سے روکا ہوا ہے ہماری یہ سمجھ میں نہیں آرہ کیسی تیاغی کو کیسے جہلے ہوئے ہیں کیونکہ کیسی تیاغی کے ایمبیشن کبھی مکھے منتری بننے کے نہیں رہے لیکن رسی پی سنگھ کے اندر نتیش کمار کو ریپلیس کر کے بڑا کربی نیتہ بننے کا ایمبیشن جاگ چکا ہے اور یہ کافی پہلے سے نظر آ رہا تھا اور جب وہ دھیچ بنے تو اپنے لوگوں کو اپنے الگ جلوں میں انہوں نے بٹھایا تو ان کے پاس ریڈی بنی بنائی ٹیم ہے صرف بھاج پاس سے ہاں کے انتجار میں بیٹھے ہوئے تو میں 2024 میں کافی سمجھ ہے لیکن ایک موٹا موٹی سیاسی گلی یاروں میں بات چل لی آپ کے فورمولا یہ ہے کہ بی جی پی ستائیس سے اٹھائیس چیٹوں پہ چناؤ لڑے گی پہلے تو ہمیں بتائی کہ ٹوٹل گٹ بندن کا بی جی پی جو پلڑا ہے پالا ہے کوٹ ہے اس میں کون کون کھڑے ہوئے ہونے جار آرہے ہیں آپ پہلے تو آرہ ہاں اب میں کلیر کر دیتا ہوں تو یہ اب بی جی پی بڑا ہو رہا ہے اس میں پاسو پتی پاس نات والا جو لوجپا ہے وہ بھی ہے چراغ پاس والا لوجپا بھی ہے اور رسی پی سی اپیدر کشوہ اس میں ایک اور بڑا ڈیولپنٹ ہے اندین جیتن رام مانجی پتر بی جی پی کے مطروں سے لگاتار چٹ کرتے ہوئے ملتے ہوئے بھرت ملاب کرتے ہوئے اس لئے میں نے کہا کہ دہی چوڑا جو ہونے والا ہے مکر سنکراتی بیہار میں دہی چوڑا کے بہانے پورا وہ میل ملاب ہو جاتا ہے جیتن رام مانجی نے بھی دس دن پہلے ایک ٹیٹمنٹ دیا تھا اس بھی پتہ ہے کہ وہ لوگ سبھا سی چاہیے وہ بھی اپنے بیٹے کے لئے باقی کسی سے ان کو مطلب نہیں ہے تو اس کنبے میں وہ بھی آ سکتے اگر مانجی آئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا کہ اگر مانجی آتے ہیں تو پاتلی پتر لوگ سبھا جس میں جس کے سانسد یادوں ہی ہیں لالو یادوں کے جو قریبی ہیں رام کرپال یادوں جو بھاج پاسے لگاتار دو بار سے افسان صد ہیں ان کی سیٹ بڑی سنسچت اور سیف ہو جائے گی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک مانجی ووٹر ہے دوسرا جو ہے سر پورا جو بیگو سرائے بیلٹ ہے ویسے تو بیہار کا ہے بھومیہاروں کا ہے لیکن وہاں پہ مانجی کی بھی تجاز ہے تو وہ سیٹ بھی سیف ہو جائے گی اور اگر کل ملا کے دیکھے تو بھلے ایک پرتیسط کی آسپاس ہے لیکن وہ بی جی پی میں ووٹ شفٹ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا اس میں کوئی سندہ نہیں ہے اس کا اس وقت کا current سیناریو ہے دوسری طرف کانگریس RJD اور left بھی کیوں ٹکے گا یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ left کو بڑی پریشانی ہے کنہیہ کمار کو لے کر لیفٹ کے نیتاؤں کو لگتا ہے کنہیہ کمار نے چیٹ کیا ہے کنہیہ کا ambition ہے کہ کنگریس کا سب سے بڑا بیہار میں نیتہ بنے اور یہ پریم کمار جو کنگریس کے سب سے بڑے نیتہ ہیں تو مہا گٹ بندن کی بیہار کی ستیتی اس مکر سنکرانتی تک بہت کلیر ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ گٹ بندن بھی شاید 2024 تک ٹکے گا یا نہیں ٹکے گا اس میں بھی مجھے سند ہے سیٹ سیرنگ کو لے کر کہ میں تو بھائی چالیس میں سے سترہ سیٹ پہ ہم لڑے تھے ہمارے سولہ سانسط تو ہے اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں کرے سیٹنگ گیٹنگ والا جو معاملہ ہے وہ چلے گا دے دی تھی جو RJD ڈہی چھوڑے گی جیسے کارا 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 سیوان RJD بہت پہلے سا 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 آپ پتائے ہوگا کہ یہ لوگ سمجھتے بپوتی ہے اور ہینا شہاب کو لگتا ہے کہ اس سیٹ پہ ان کی وجہ ہو جاتی اگر وہ لڑ جاتی سیوان میں مسلم بہت جاتے ہیں مجھے لگتے ہیں مسلم سے فرق نہیں پڑتا لیکن اب وہ مسلم اس حد تک نہیں ہے دوسرا کہ آپ کو پتا نہیں ہوگا ہم جیسے لوگ اسی وجہ سے بڑا کام کرتے وہ جگانے میں لوگوں کو جاگریتی دینے میں سہابو دین کے بیٹے کا نام آپ کو پتا ہے سر بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا آج میں آپ کے درشکوں کے درشکوں بیٹے کا نام ہے اسامہ اچھا اس کی آیو پتا ہے کتنی ہیں اس کے بیٹے کا جن ہوا ہے ورل ٹریڈ سنٹر پہ حملے کے باگ اس چیز طور پہ جبی نام اسامہ رکھا پہلے تو اسامہ نام سنتے نہیں تھے تو اب آپ یہ سوچ یہ کہ سوشل میڈیا میں ہم جیس ہو آنے کے بعد جاگریتی پڑھتی ہے تو یہ چیز سیوان کے ووٹر میں تو آ گئی نا کہ اسامہ بن لادین کا جو فین ہے وہ ہمارا بھلا نہیں کر سکتا تو ہینا صاحب کا چیپٹر ختم صاحب ودین کا چیپٹر ختم ہو چکا ہے تو یہ ساری سیٹے جدیو نہیں دے گی اور RJD بھی نہیں چھوڑے گی تو یہ جو تنا تنی ہیں آسان نہیں ہے ان کے لئے جب BJP کے لئے یہ گھٹ بندن چلانا آپ کے ایک واق ہے چراغ پاسوان کو جمعوی چاہیے اور حاجی پور چاہیے پسوپتی پارستانات کو سب سے بڑی بات نتیان چراغ پاسوان کو پریشانی ہے پتا نہیں میں بھی سانسد بنو یا نہ بنو تو کم سنگ میں اپنی تو سیف کر کے چلے ہاں بلکل اور جمعوی کی سیٹ پہ BJP کا تھوٹ پروسس بھی نہیں چاہتی چاہتی ہے کہ نتیش کمار نے چراغ پاسوان کو ابھی سہی ہرانے کے لئے جمعوی میں اسوک چودری جو کانگریس کو ابھی سہی بھیج دیا گی بولا تم وہاں سے چناؤ لڑو اور اس کو ہر آ کے دکھاؤ جمعوی ریجرم سیٹ نہیں ریجرم سیٹ نہیں ویسے اسوک چودری کا کوئی ہولڈ نہیں ہے جمعوی میں اور جمعوی سیٹ نہیں ہاریں گے چراغ پاسوان میں آج ہی بھوشوانی یہ کر سکتا ہوں اس کے دو بڑے فیکٹر ہیں سر چراغ پاسوان کے پاس ساموہ ہندو کا ووٹ ہے سر اس میں دلیت بھی آتے ہیں OBC بھی آتے ہیں سورڈ بھی آتے ہیں چراغ پاسوان اس وقت بیہار کی ایک ماتر ایسے نیتا ہے جس کی بیہار میں سب سے زیادہ کوئی بھارتی یہ جنتا پارٹی کا بھی نیتا اتنا acceptable نہیں ہے جتنا چراغ پاسوان ہے یہ تو میں نے پچھلے چناؤ میں بھی محسوس کیا کہ ینگ بریگیڈ بھی بہت لائک کرتی ہے چراغ پاسوان بہت اور دوسرا سر ایک بڑا ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر نتیش کمار کے لیے بھاج پاسوان اپیدر کسوہ آر سی پی سنگ ان سے بڑا خطرہ ہے جو پچھلے چھ مہینے سے لگاتار گاؤں گاؤں پیدل چل رہا ہے گھوم رہا ہے پرشاند کی سور کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ پرشاند کی سور چاہتے کیا ہے بس وہ گاؤں گاؤں پہنچتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے کہ لالو یادو کو اپنے بیٹے کے لیے چھنٹا ہے وہ دسویں پاس ہے پھر بھی اس کو اپنی پارٹی کے لیے بھلے ہی سکسیس فول نہ ہو لیکن یہ جو کر رہے ہوں اس کا پرحا اور نیچورل بینیفیسٹری جو ہے وہ بیجی پی کی ہے سر مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے میں کبھی بھی دیکھا کہ وہ راحل گاندھی کو بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے اور پیج جس وی کے بارے میں کئی بار بیان آیا ہے پریوار واب یہ سب باتیں کہتے ہیں بی جی پی کے لیے تھوڑا سا سوف گرنر رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے نہ بھی رکھتے ہوں تو جس پرکار سے ان کے تتھا کثیت سماج واد کو گاؤ گاؤ پہنچ پورے دیس کا پتہ نہیں لیکن بیہار کی آتما ابھی بھی بی جی پی کا alliance تھا اور اب RJD اور جدیو کا alliance اور BJP جی تھی کیوں کیونکہ دو دیت پہلے چراغ پاسوان نے جو ریلی پدی یاترہ کی تھی ایک بھیڑ امڑی ایسے آدمی کو دیکھنے کے لیے جو کچھ نیا دینا چاہتا تھا لوگوں اور چراغ پاسوان لیڈر بن گئے ہے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ لوگ یوہ بیہاری تو اچھا سوشل میڈیا پہ بھی وہ سکری ہیں ڈائنیمک وائس کوالٹی ہے وہ ٹھیک ٹھا کھاملہ کرتے بھی پکش پہ ان کے بولنے کا انداز لوگوں کو پسند آتا ہے بیہاریوں کو سب سے بڑا جو چوبھن رہا ہے آپ مانے یا نہ میں بھی ایز جس پرکار سے ریپریزنٹ کرتے بیہار کو اچھا نہیں لگتا لگنا چاہیے کہ ایک پڑھا لکھا جو بیہار کی دھرتی سے بہار ہمیشہ لگتا ہے بیہار سے اتنا ایجوکیشن صرف UPSC کے لیے ہی تھوڑی ہے نیتا بھی تو اسی سام کے نکلنے چاہیے نا لیکن آج جو منتری بنے ہوئے سرب بیہار میں آپ کے درسکوں کو بتاؤ ماتر دس پرتیسط دیتا ایسے ہیں اس مہا گھٹ بندن کے سرکار میں جو graduate ہے سالہ کوئی نووی پاس ہے کوئی دسوی پاس ہے کوئی بائی بی پاس ہے تو یہ دکھدائی سیچویشن ہے بیہار کے لیے ایسے میں آپ اس میں شروع میں مجھے بتانے والے تھے میں نے آپ یہ بتانے والے تھے سیٹ شیئرنگ جو بتانے والے تھے نڈی کی کیسے ہوگی اسے تھوڑا بتائیں لوگ انتجار کر رہے ہیں اس بات سیٹ شیئرنگ ہر سر ایسا اسی کے آس پاس جیتے گی وہ سیٹ لگ بھگ لگ بھگ میں اپنی شیئرنگ مطلب ڈی ایسے ٹوٹل جیتی ٹھوٹی ٹھوٹی چالیس ہے پچھلی بار ڈی نتیش کمار کے ساتھ جب لڑی تھی اور اس پہ چراغ پاسوان بھی تھے تو چالیس میں سے ٹھٹی رائن انچالیس سیٹ جیتی تھی سٹرائی ریٹ بھی آسم اور بیہار جیسے سٹیٹ میں ایک سٹ جو نہیں جیتے تھے وہ کس انگج کس کون جی کون تھے وہاں سے وہاں پہ دیموگرافی یہ کہتی کہ وہاں پہ ستتر پرتیس مسلمان ہیں وہاں پہ اشرا فل جیتے تھے سر وہاں پہ بیجے پی کبھی نہیں جیت سکتی اس کا کارن تو آپ کو سمجھ میں آہی کیا ہوگا سر ڈیموگرافی جب میں بتائی تو سی بیجے پی تیرہ سیٹ اپنے گھٹ بندھن کو دینا چاہتی ہے اور ستائیس سیٹ پہ وہ لڑنا چاہتی جس میں پانچ سیٹ کشواہ اور ریل سپ کی ٹیم کو دے دی جائے گی اس میں جہان آباد کی سیٹ ہو سکتی ہے لیکن آرون کمار کی سیٹ جہان آباد والی فکس اس لیے نظر آئی ہے کیونکہ ریسنٹلی آرون کمار کے اندر میں نے تب دیکھا جب وہ امید شاہ سے آشورنس ملنے کے باد ہی وہ جہان آباد میں اتنے سکریے ہوئے ہیں ورنہ وہ سکریے نہیں تھے کئی دن سے دوہزار چودہ میں وہ آلریڈی ڈی ایڈی سے سانسط بن چکے ہیں تو اوسی لوگ سبھا سیٹ تو اپیدر کشوہ اپنے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے جو ہے کارا 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 سیٹ ہے وہ چناؤ لڑے اور جیتے اور ان کا جو رساتل ہے وہ سماپ تو اس میں بھی بی جی پی تیار ہے کیونکہ کارا 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 سیٹ جو ہے وہ اپنے کوٹے میں ویسے بھی نہیں رکھنا چاہ رہی جو چراغ کے جو چاچا وغیر ہیں ان کو ljp سہی کنسیڈر کریں گے یا الگ الگ ٹریٹ کیا جائے نہیں نہیں ان کے لئے چھے سیٹ ljp سہی کنسیڈر کیا جائے سمگر وہ ہی مانا جائے پیکج وہ ہی پچھلی بار والے چاہ آپ الگ ہیں چاہ کچھ بھی بیان بھی آئے کہ مجھے چراغ پاسوان سے کوئی سمسیہ نہیں یہ تو غلط فہمی ہو گئی شکار ہو گئے ہم لوگ ساتھ میں لڑیں گے ساتھ میں ڈی ای مسلمان لیڈر اس کے ساتھ جو کہہ رہے کہ ہم کو ڈی ای کے ساتھ جانا چاہیے اب جیسے محبوب علی کیسر ہے ویسے تو چاچا کی پارٹی میں ہی اس وقت لیکن محبوب علی کیسر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہاریں گے چناؤ وہ چناؤ اپنے طاقت پہ جیت جائے گا آدمی اور وہ ڈی ای رہنا چاہ رہا ہے جبکہ محبوب علی کیسر کے لیے تو رجی کھلے بہن سے سواگت کر سکتی تھی لیکن وہ جا بھی نہیں رہے اور لگاتار حملہ بھی کر رہے تو اگر سات آٹھ لوگ سبھا MP لے کر کوئی PM بن سکتا ہے تو یہ خواب تو نتیش کمار کو پتا چل گیا نا واسط وقت میں کی بھائی سنبھاؤ ہونا ہے نہیں تو RJD جو مجھ سے کرزی چھین چھین نا چاہتی مکھے منتری کی وہ میں جیدی اور جیدی نے جیٹ مانگ لیا ہے ان کے لیے ہیلی کوپٹر مانگ لیا ہے تو RJD جیدی جیدی ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ سب کوئی مکھے منتری پردھان منتری کا امیدوار مانے گا تیجسوی یادوں نے پرسنلی سر اکھلیس یادوں کو پون کیا تھا کہ آپ نتیش کمار کو کہ دی جیے کہ وہ ہمارے پی ایم کٹی دی اگر بیہار کا ویدھان سبح چناؤ لوگ سبح سے پہلے ہوتا تو کیا ہوتا اب ہی اگر ویدھان سبح چناؤ ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ گھٹ بندن یہ ٹھوٹ چکا ہوتا ویسے بھی یہ گھٹ بندن جو ہے دوہزار پچیس تک تو نہیں جائے گا اس بات میں کوئی اتش شکتی نہیں ہے یہ تو بس اب انتظار ہو رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناؤ کے ریجلٹ کے بعد ٹوٹے گا یا ٹکٹ بٹوارے سے پہلے ٹوٹ جائے گا لیکن استحتیہ almost suppressed ہے کہ اسی 14 جنواری کے بعد جو ہے اپیندر کشوہا کلیر کر دیں گے کہ وہ ڈی اے میں جا رہے ہیں اور ٹوٹ شروع ہو جائے گی یہ بڑا بوسٹ ہوگا سر اپیندر کشوہا کی کشوہا جاتی کا میں بتاؤں جو ہے ساڑھے تین پرتیسط ووٹر ہے اور ڈی اے بی جے پی کا بیہار میں کبھی بھی چکی اتنے سالوں سے پتر گائی تھا بی جے پی کا کیڈر ووٹ یہاں پہ بیہار میں 25 پرتیسط ہے اب اس میں 3.5% ان کا ووٹ پاسوان کا 6% ووٹ یہ جیسے ہی ایڈ ہوگا اور بی جے پی 40 سیمانچل چھوڑ کر سب ہی سیٹیں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ابھی وہ تو ہم آپ کے ساتھ ریگولر کریں گے ہی تو ہر ایک اپنیون پول ہر سیٹیں ہم ہٹا دیں رجی ڈی کونفیڈنٹلی یہ کوئی سیٹ پہ دعوی نہیں کر سکتی کہ وہ بی جے پی کو ہرا دیں لیکن بی جے پی کی ایسی بارہ سیٹیں میں اب بھی گنوا سکتا ہوں جس پہ دعوے کے ساتھ بی جے پی جی جائے تو یہ استطحیط باقی آپ کے درشک خود کلکولیٹ کرے گے اچھا تیجس بھی یادو کے بارے میں چیزوں کو لے کے بڑا کنفیوز رہتا ہوں اور اب تک تو میرا یہ ماننا تھا کہ ابھی بھی جو ڈیسیجن آر جی ڈی میں لیے جا رہے ہیں وہ لالو پر ساتھ یادو ہی لے رہے ہیں لیکن اب ان کا اپریشن ہوا ہے سنگاپور ہیں پتہ نہیں دو اجار چوبیس کے چناو تک ٹھیک ٹھاک ہو کے آ بھی پائیں گے نہیں کیونکہ جو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے اس میں بتاتے ہیں کہ ایکسپٹنس ریٹ بہت کم ہوتا ہے ریلیا تو کم سے کم نہیں کر پائیں گے مجھے تو لگتا لگتا ہے کہ اگر چوبیس کا چناؤ چناؤ تو پہلے ہوئی جائے گا بیہار سے تو تیجس وی لوگ سبح چناؤ بھی لڑ سکتے ہیں کیا نہیں تیجس وی لوگ سبح چناؤ لڑ نتیش کمار تو چناؤ نہیں لڑے گا نتیش کمار تو سر باڑھ سے سانسط اس لیے بن گیا تھا کہ اس کے گرو جورج فرنانڈیس نے کھڑے ہو کر کہ ان کو چناؤ جیتوا تھا اور یہ تو اتنا بے شرم آدمی ہے کہ اپنے گرو کو نہیں چھوڑا اس نے اس لیے کیونکہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس آدمی پہ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ساتھ 1994 میں جب یہ alliance میں لڑے تھے RJD کے شروع میں ان کو اس بات ہمیشہ سے دکھرا کہ میں انجینئر لالو یادوں کیسے مکھے منتری بن گیا تو یہ جب ناراض ہوتے اپنوں سے ان کا سٹ پیٹرن ہے جو میں آپ درشکو کے آگے بریک کتا ہوں کسی نے بریک نہیں کیا ہوگا یہ نالندہ چلے جائیں گے کوپ بھون میں سات آٹھ دن کے لیے اور وہاں سے جب وہ نکلیں گے تو گارنٹی پلٹی مانیں گے اور اگر سات دن تک بیہار کی میڈیا نتیش کمار کو نہیں ڈھون پا رہی ہے اس کا مطلب نالندہ ہو نہ ہو بیہار میں راج بھوچ آرمی لے کے آئے تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے نالندہ کب جائیں گے اب یہ deadline کچھ fix کیجئے ان کی نہیں ان کے پاس option نہیں جانا تو آج ہی چاہتے گگلی بھی بار بار پھیک رہے لیکن راہول تربیڑ کی طرف BJP جو ہے بینا بیٹ لگائے leave کی جا رہی ہے گیند کو انہیں تھکا رہی ہے BJP اس لیے نہیں چاہتی ہے بی جو پرمپرک ان کے allies ہیں جو اٹل جی کے سمیسے 25 سال سے چل رہے ہیں ان سے پیچھا چھوٹ گیا بلکل شیب سینہ سے پیچھا چھوٹ گیا بلکل مجھے لگ جی دو بار دو تین انوہو ان کے ہو گیا مجھے لگتا ہے جی دی سے پیچھا چھوٹ گیا موڈی نے یہ بھی سوچ لیا ہے امید شاہ کی ٹیم نے بھی یہ خاص طور سے ہندی بھاشی بیلت والے علاقے ہیں اگر یہاں بھی ہم نے جیت سکتے تو پھر ہم کہاں جیتے گے اور بیہار کو عمید شاہ تین اسٹیٹ سر بنگال پہ سمبھا ہوا تو ایک دو دن بعد ہم بات کریں بنگال میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بنگال پہ رام سینہ سنگ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہی تو ڈیٹیل آپ کے لیے لے کے ہم آئیں گے یہ بتاؤں کہ بنگال بیہار اور اتر پردیس سے ایک بار پھر سے بھاج پہ 130 پلس سیٹو کا ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہے اٹمین اگر یہ اچیو کرتی ہے بیجے پی تو ایک بار پھر سے لینڈ سلائیڈ دوہزار چوبیس میں وکٹری ہوگی کیونکہ ایم پی راجستان اور گجرات کانگریس کو بکشے گا دوہزار چوبیس میں مجھے ایسا ابھی بھی نہیں لگتا مجھے لگتا وہاں بھی وہی حالات ہوگے جو دوہزار انیس دوہزار چوبیس وہاں تو ان تین چار اسٹیٹس کی تو جو بات جہاں پہ دوہزار اٹھار میں چناؤ ہوئے تھے میں دیکھ رہا تو آنکڑے ایک سو انیس سیٹیں تھی وہاں پہ ان میں سے کانگریس کو ایک ملی تھی کمل ناتھ کی یہ حالت تھی اسٹیٹس کی تو اس پہ تو یہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے بس یو پی کا بھی شور ہی تھوڑا سا بیہار بنگال کا ہی سکیچیدہ معاملہ ان کو لگتا ہے اس لیے امید شاہ ایک بار پھر سے ایکٹیو نظر ہوتے ہوئے مطلب آ رہے ہیں اور ان کے لوگ کیونکہ بنگال سے بھی بڑی نیوز یہ ہے بنگال سے کیلاش ویجے ورگی کو ایم پی پیز دیا گیا بولا جاؤ تمہاری جرورت بنگال میں نہیں ہے ہم بنگال دیکھ رہے ہیں کیونکہ سنیل بنسل کو اتر پردیس جو 2022 پر پر بھائی تھے ان کو بنگال بھی دیا گیا سنیل بنسل ایک طرح سے پرموٹ بھی ہوئے پارلیمنٹری تک جو روڈ میپ ہے کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ نے ابھیشیق جی آج بلکل اسپشٹ کر دیا اور بریکنگ خبر بھی دی کہ سیٹ شیرنگ کیا ہوگی چیراغ پاسوان کی واپسی اینڈی میں کس طریقے سے ہو رہی ہے کن شرطوں پہ رہی ہے کون نئے فیسز آ رہے ہیں تو بیہار کی جانکاری ہم آپ سے آگے بھی لیتے رہیں گے اور اپنے 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 پولز جب آپ کے آئے تب بھی ہم بس کریں گے ہمارے شو میں آنے کے لیے آپ کا دھنے بات دھنے بات سر جائے شرام بات سب کا کلیان کرے درشکو کا بھی دھنے بات سر